موسیقی ہیلو ایبریون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں پٹاٹو سنیک میں نے چار آلو لیے ہیں اس کو میں کش کر لوں گی بڑے والے سائز والے میں اپنے کش کرنا ہے چاروں کو میں باری باری کش کر لوں گی یہ بہت کرسپی اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت شارٹ ٹائم میں بن جاتے ہیں فائیو سے سکس منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں بہت چھوٹی سی ریسپی ہے لیکن اگر شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو لیں تو بہت مزے کی یہ چیز ہے اس کو میں نے تھنڈے پانی میں ڈال لیا ہے سب کو کش کرتے جائیں تھنڈے پانی میں سٹیپ بے سٹیپ میں نے اس کو کش کر لیا میں اس کو اچھی طرح مل کے دولوں گی اس کو اچھی طرح تین سے چار پانی میں مل کے دولیں تاکہ اس کے اندر جو سکیچ ہے وہ نکل جائے اس کو میں نے تین چار پانی میں بار بار مل کے دویا ہے یہ دیکھیں کتنی فریش نظر آ رہے ہیں آپ اس کو اچھی طرح نچوڑ لوں گی دبا کے اس کو سارا پانی نکال لیں اس میں سے سٹیپ بے سٹیپ سارا اس کو اچھی طرح سے دبا کے پانی نکال کے اس کو ایک وال میں لے لیں ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یوز کروں گی اگر آپ کے پاس دھنیا ہے تو وہ بھی کٹ کے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن لوگ ڈان کے وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فریش میں کب ختم ہی پتا نہیں چلتا دو ٹی بل سپون میں نے اس میں کون فلول لیا ہے دو ٹی بل سپون ہی اس میں میں آٹا یوز کروں گی نورمل آٹا جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں اس میں بیسن یوز نہیں میں نے کیا اور نہ اس میں بیسن یوز کریں یہ بہت کریسپی اور بہت مزی کے بنتے ہیں اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور بہت سوفٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس میں آٹا اور کان فلور اور ایڈ کر سکتے ہیں ادھر میرا آئل گھرم ہو گیا ہے اب میں آئل چیک کر لوں گی آئل کو میں نے چیک کر لیا اب اس میں سٹپ بے سٹپ ڈال دوں گی ابھی میں سپون کے ساتھ اس کو ڈال دیں گی آپ جیسی چاہیں اس کو شیو دے سکتے ہیں گول دینا ہو تو ہاتھ کے ساتھ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو تھوڑی لمبی شیو دینی ہو تو وہ سپون کے ساتھ ڈال لیں اگر آپ اس کو آئل میں فرائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ نانسٹک کا پین میں لے کے اس کو بالکل ہاف ٹی سپون آئل لے کے اس میں بھی یہ آپ ڈال سکتے ہیں فلیم کو میں نے نارمل رکھا ہے اس کو ڈال کے آپ دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں دو منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں ابھی یہ میں اس کو نکال لوں گی ابھی اس کو میں نے نکال لی ہے اب دوسرے سٹیپ میں اپنا ہاتھ یوز کر رہی ہوں اب یہ ہاتھ سے ڈال کے اس کو بھی میں نے دیر سے دو منٹ بعد پلٹ لیا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اب میں سب کو ایک ساتھ پھر سے ایک منٹ کے لیے گرم آئل میں ڈال دوں گی یہ بارہ اس کو ایک منٹ ڈالنے کے بعد میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ بہت خستہ ہو گئی ہیں بہت کرسپی ہیں یہ آپ چاہیں تو اس کو میٹھی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں آپ چاہیں تو اس کو گرین ٹرٹنی کے ساتھ کھائیں جیسے چاہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں میری ریسپی آج کی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ساتھ میں جو بیل لائک کرنا اس کو پریس کر لیں تاکہ میری ہار نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی